بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو سے تین اپ ڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں خاص طور پر آپ کے بہت سارے سوالات اور پویسٹن آرہی ہوتے ہیں جو ریسنٹ ہم نے ویڈیوز ڈالی ہیں ان کے اندر انسائیڈ ورک ویزا کے حوالہ سے کیا اپ ڈیٹس ہیں خاص طور پر اگر آپ کی ڈگری اٹیسٹیشن کمپلیٹ ہے پنک سٹیمپ اس پر لگی ہے اور آؤٹسائیڈ ویزا کے ریگارڈنگ چاہے وہ ورک ویزا ہے انسکل ویزا ہے یا فری لانس ویزا ہے یا جنابے والا ویزر ویزا ہے اس پر میں پروف بھی آپ کو دوں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ انسائیڈ ویزا انسائیڈ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ویزر ویزا پر یو ای کے اندر آ جاتے ہیں تو ادھر آگر آپ اپنا ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس ڈگری اٹیسٹیشن کمپلیٹ ہے پنک سٹیمپ اس پر لگی ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں کراچی سے وہ بیلونگ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کافی عرصے تھے وہ دیکھ رہے تھے سب سے پہلے ان کا ویزا لگا ویزر پھر دو منت پہلے وہ ادھر آئے اور ابھی ان کا اکاؤنٹ کے اندر سکلڈ کیٹیگری کے اندر ویزا لگا ہے اس طرف کمنٹ شو ہو رہا ہے یہ کمنٹ آپ پڑھ لیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے تو اگر تو بھائی ویزے بند ہے تو ان کا ویزا پھر کیسے لگیا اسی طرح ایک اور سبسکرائبر ہیں ہمارے وہ بھی کراچی سے ہی بیلونگ کرتے ہیں ان کا ویزر ویزا لگا ہے ان دنوں کے اندر وہ بھی دو دن کے اندر اندر ادھر آ رہے ہیں تو پھر میں تفصیلن ویڈیو ان کی بھی آپ کو بقاعدہ طور پر دوں گا تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اگر آپ ویزر ویزا پر ادھر آ جاتے ہیں تو آپ کا ویزا نیکسٹ کسی کمپنی میں کنورڈ ہو سکتا ہے وہ سارے بندے کہتے ہیں ویزر ویزے لگ رہے ہیں بلکل جی لگ رہے ہیں ویزر ویزے اوپر آل اوپن ہیں اسی طرح ازاد ویزا کے حوالہ سے آپ کے سوالات اور قویسٹنز ہیں تو ازاد ویزا کے حوالہ سے اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ اگر آپ ہیں تو اوٹ سائیڈ سے آپ کا یہ ویزا جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا اگر آپ انسائیڈ آ جاتے ہیں تو انسائیڈ آ کر آپ کا جو ویزا ہے وہ ازاد ویزا یا فریلانس ویزا میں کنورڈ ہو سکتا ہے یاد رکھیں یو اے دبائی کے اندر ازاد ویزا یا فریلانس ویزا کا کوئی کونسپ نہیں ہے اگرچہ فریلانس ویزا کا کونسپ ہے لیکن ازاد ویزا کا کوئی کونسپ نہیں ہے اسی طرح جی یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا بین سٹی کے ویزے لگ رہے ہیں بین سٹی کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ گدر شنگی جو ہے ایجنٹو کی جانب سے بنائی گئی ہے اس کا یو اے ایمیگریشن کی جانب سے کوئی اس کی انانسمنٹ جاری نہیں کی گئی یا یو اے نے یہ کہا ہو کہ ہم نے پاکستانیوں کے اتنے شہر بین کر دی ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ سارا ایجنٹو کی جانب سے جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے ان سائٹ اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کا یہ بھی سین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میں اس پر آپ کو ڈیٹیل میں پہلے ہی سارے کے سارے ویلوگز دے چکا ہوں پارٹنر ویزا کے حوالہ سے بھی میں نے آپ کو بتایا ازاد ویزا کے حوالہ سے بھی میں نے آپ کو ریسنٹ ویڈیوز دی ہیں اور اسی طرح بین سٹی کے حوالہ سے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سارے کے سارے ویلوگز دیئے ہیں تو ان ساری چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہر ایک کے ویزے اوپن ہیں اور ویزے لگ بھی رہے ہیں لوگوں کے ہاں آؤٹسائیڈ کے ویزاز اگر کہا جائے تو نہیں لگ رہے بہت سارے بندے کہتے ہیں آپ سیم باتیں نہیں کرتے ہیں آپ ویڈیو پوری دیکھ نہیں رہے ہوتے اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لائکز کے لیے آ جاتے ہیں سبسکرائبر کے لیے آ جاتے ہیں تو بھائی ہر ایک ویوز کے لیے نہیں کرتا لائکز سبسکرائبر کے لیے نہیں کرتا تو یہ ساری کی ساری اپ ڈیٹس چل رہی ہیں جب تک یہ امنیسٹی دو مہنمت مزید اس کو اکسٹینڈ کیا گیا ہے جب تک اس کو یہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویزا بین نہیں ہے آپ بے شک اپنے قریب بھی جو ائرپورٹ کا چکر لگائیں کہ ڈیلی بیس پر وہاں سے لوگ یو ای آ رہے ہوتے ہیں آپ امنی قریبی ٹریول اجنسی کا چکر لگائیں کہ وہاں پر بھی ڈیلی بیس پر جو ہے یو ای کی جو ٹکٹس ہیں وہ بک ہو رہی ہوتی ہیں تو بھائی اگر ویزے بند ہے یا ویزے بین ہے تو ان لوگوں کا پھر ویزا کیسے لگیا یا جو لوگ ٹکٹس کروا کر ادھر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیزاز پھر کیسے لگ رہے ہیں تو یہ اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یو ای کے اندر ہر دن کے حساب سے ہر گھنٹے کے حساب سے ہر ہفتے ہر مہینے کے حساب سے کمانین چینج ہوتے رہتے ہیں تو ہم ہی آپ کو بتاتے ہیں جو آلیڈی ادھر موجود ہیں ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اگر ویڈیو بنا رہا ہے تو ہم سب کا ایک ایک اکسپیرینس ہوتا ہے جو بھی ٹک ٹوک پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ویڈیوز لگا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا اکسپیرینس ہوتا ہے کوئی بھی بندہ امیگریشن کے اندر کام نہیں کر رہا ہوتا تو ان باتوں کو سمجھ لیا کریں اور پھر ہی جو ہے اپنے جو فتوے ہیں وہ لگا رہا کریں بہت سارے بندے کہتے ہیں یار آپ جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کبھی بھی نہیں آپ کو جھوٹ کے ساتھ جو ہے نا گائیڈ کریں گے اصل خبر ہی آپ کو بتائیں گے جو ریالٹی ہے جو حقیقت ہے وہ ہی آپ کو بتائیں گے تو امید ہے جی آپ کی یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ